بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین دنیا کی تاریخ جب کبھی کہیں بھی صفاقترین حکمان یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کا ذکر کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا یہ ہے گا چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ موریخین کے کلم لوہ اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہوا اور چنگیز خان کس انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کرونوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکوں کرونوں لوگوں کو قتل کیا چنگیز خان کی پیدہش کے وقت کیا پیشن کوئی کی گئی تھی چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی چنگیز خان کی زندگی کی مکمل داستان آج کی ویڈیو کا موضوع سکون ہے اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کنبت حقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین سہرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرکلم اور دریائے انان کے ذرخے وادیوں میں انگینت قبائل آباد تھے اور انہی قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا چنگیز خان سال 1162 میں گاؤں دلون بالڈوگ منگولیہ میں منگولوں کے ایک قبیلہ یسو کئی نامی شخص گھر میں پیدا ہوا اس کے ماں باپ نے اس کا نام تموجن رکھا لفظ تموجن کے لفظی معنی لہار کے ہیں جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کی ہتھیلی میں خون منجمد تھا جس سے خون کا ایک سرخ ست دھبا بننا ہوا تھا مقامی روایات کے مطابق یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک عظیم لیڈر بنے گا ناظرین چنگیز خان کا قبیلہ خانہ بدوش تھا وہ گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا اپنی بھیڑ بکریوں اور گھونوں کے ہمراہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تموجن نو برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا اگلے چند برس خاندان کے بکیہ افراد مستقل خطرے کی تحت پوشیدہ رہے یہ ایک بات سگنہ آغاز تھا تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہیت حالات سے دوچار ہونا پڑا اپنی جوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے میں گرفتار بھی گر لیا گیا اس کی گردن میں توک باندھ کر اسے کئی دن تک بھوکا پیاسے رکھا گیا بیچارگی کے اس حالہ سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا تموجن دنیا کے انتہائی طاقت اور انسان کے طور پر اوپر آ ناظرین منگول ویشی قسم کے شکاری قوم اور فانہ بدوشتے جن کو انسانیت کا بلکل پتہ نہیں تھا چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لئے انہیں برفباری اور سردی سے بچنے کے لئے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی جس کے لئے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگو کا شکار کیا گرتے تھے سردی سے بچنے کے لئے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سیکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا ابھی یہ لڑکا بہت چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر حلا کر دیا اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیرے سایا اپنے دوسرے بین بائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے اباو اجداد کی بہادری اور جورت کے واقعات سنایا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے نیڈر اور بہادر تھا ناظرین چنگیز خان کی زندگی میں جس واقعہ نے اسے اشتیال دیا اور جس واقعہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی واقعہ کی وجہ سے چنگیز خان ظالم اور جابر بنا وہ واقعہ اس کی بیوی بورتا خاتون کا اغواہ ہونا تھا بس تھی ایشیا کے قبائلی معاشرے میں عورتوں کا اغواہ معمول کی بات تھی خود چنگیز خان کی ماں کو اس واپ اغواہ کر کے لائے تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون کو ایک دشمن قبیلہ اٹھا کر لے گیا چنگیز خان اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو دشمن نے ایک چراغہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک یہ رگمال بنائے رکھا اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی اس کی رہائی کے لئے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیا اور اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کے انتقام سے شروع ہوتا ہے اور کہر کی صورت میں دنیا کو تاہو بالا کر کے دکھائی دیتا ہے ناظرین جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبیل سے اس پر جب کلیش شروع ہو گئی اس نے تمام قبیل اور حلقوں کا اپنے زیرے اثر کرنے کی بھر پور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیہ پر کئی قبیل کی حکومت تھی پھر صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو کٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے اونان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا ناظرین چنگیز خان نے بقیدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر مطارف کروایا منگول سلطنت کی فوج کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیکھتے رہے منگول سلطنت کی قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر اُبھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا حال مختصر اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے بخارہ اور مرب کے علاقے کو لوٹا اور ہر رات پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ترکی اور جنوبی مشرق یورپی ملکوں کا رکھ کیا اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی حد تک یلگار کی منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئے اور کئی لاش ملی کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں گھاس سک نہیں اگتی تھی اور کھوپیاں ہی کھوپیاں ملی ناظرین چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً چار کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا اس نے ایک گھنٹے میں سترہ لاکھ اٹھالیس ہزار انسانوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ قیم کیا جو آج بھی قیم ہے اور آج بھی تاریخ میں اسے صفاق ترین اور سالم ترین حکم بنان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے چنگیز خان کسی بھی شہر یا کسی بھی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے وہ انسانوں کے سر کاٹ کر ان کا منار بنائے میں شورت رکھ جاتا اور اس کے بعد ان کھوپنیوں کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پینے کی روایات بھی اسی نے ڈالی اور اس روایات کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا ناظرین چنگیز خان کی ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے موریخین کے نزدیک چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لئے بھی گرم رکھا تھا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی کیونکہ چنگیز خان کے نزدیک اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنی جاتی ہے لہذا اس نے بری شورت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے صفاق ترین شخص کا سہرہ اپنے سر سجایا ناظرین چنگیز خان نے نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ اس کی طبعی سے علم تک محفوظ نہ رہا اور بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے ہزاروں نسکے نظر آتش کر دیئے اور بہت سے کتب دریا میں بہا دی جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی دن تک ان کتابوں کے شیائی کی وجہ سے دریا کا پانی کالا رہا ناظرین چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی موقع کہ ان نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نئی اور انوکی بار بتائی وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت نہ ملی نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا اور اپنے ہی قبیلے کا یہ شخص سمائے سے انتقام لینے پر اتر آیا آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارہ ہوا لڑکا تھا اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے ایک چلاک دلیر آیار اور سمائیدار انسان کو کابو کرنے کے بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا انہوکی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے منفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے بعد داختور تارین فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا ناظرین چنگیز خان چین کی فتوات میں کافی سالوں تک مصروف رہا وہ 18 اگرس 1227 کو ہنجوان شہر کی فتح میں مصروف تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا اس کی وفات کے بارے میں کئی مفروضے قیم ہیں ایک کے مطابق وہ ایک دن شکار کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا اور شدید زخمی ہوا اور بعد میں زخموں کی تاب نال آتے ہوئے وفات پا گیا ایک اور کہانی کے مطابق یہ ہنجوان کے علاقوں سے کچھ شہزادیاں کنیزیں اٹھا کر لائیا تھا چنگیز خان کے حرم میں جو شہزادیاں لائی گئی تھی ان میں سے ایک کنیز نے موقع پا کر جہریل خنجر سے چنگیز خان پر اتنے وار کیے کہ وہ تاب نہ لسکا اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کو ہنجوان کے محاصرے میں تیر لگا تھا جو محلق ثابت ہوا تہم مرتبر روایت کے مطابق وہ بیماری کے وجہ سے مرا وفات کے بعد چنگیز خان کی میت کو اس کے آبائی گون لائیا گیا جہاں اس کی وسیعت کے مطابق اس کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا اس کے اولاد نے اس کے مقبرے پر ایک یادگار بنوائی جو آج تک قیم و دائم ہے لیکن وہ یادگار ایک دوسری جگہ پر ہے عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کوہ ہماری ویڈیو پسند دائی ہوگی تو ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ